میں یہ اسلام نہیں ہے بکہ اسلام جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث میں ہے اگر قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلیں گا کہ اسلام کیا ہے میں کسی جماعت کا کسی کسی بھی جماعت کا آدمی نہیں ہوں غیر فرقہ پرست اور کیا بلیں گے میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں جو کسی موی فرقے کے میں فیور نہیں کرتا کسی بھی فرقے کا فیور نہیں کرتا اور مگر میں ریکمنٹ کروں گا اگر آپ کو جیسا ہے میں پچھلے چاپٹر میں بتا رہا تھا کہ نماز روزہ زکاة حج کے بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ سواب ہے بہت فائدہ کا ہے اس کے لئے کتاب پڑھنے کے لئے اگر آپ کو پڑھنا ہے اس کے اور فیضائل پڑھنا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا حالانکہ میں تبلیغ عزباحت کا نہیں ہوں مگر میں ریکمنٹ کروں گا کہ تبلیغ والوں کے جو کتاب ہے فیضائل اعمال جو مولانا کاندھیلوی صاحب نے لکھی بھی ہے وہ جو ہے کتاب اتنی زبردست ہے ان کا جو لکھنے کا انٹینشن اتنا اتنے اخلاص کے ساتھ لکھی انہوں نے اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ لکھی اور اتنے مقلس تھے وہ لکھنے والے زکریہ صاحب کاندھیلوی ان کی ہے کتاب فضائل اعمال وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گا کہ نماز روزہ زکاة حج درود اسلام کے رام جد و جہد اور حج اور جو ہے تو زکاة اس کے بارے فضائل کیا ہے تو یہ سب باتیں آپ کو پڑھنے کے لئے وہ فضائل اعمال میں رکمنٹ کروں گا حالانکہ میں ہر مذہب کی ہر فرقے کی کتاب جو اچھی لگتی مجھے جو عالم اچھا لگتا میں اس کا رکمنٹ کرتا ہوں میں کسی فرقے کی یہ نہیں کرتا طرف داری نہیں کرتا اس لیے میں غیر جانب دار مسلمان ہوں مسلم ہوں اور اس لیے میں رکمنٹ کروں گا کہ تبلیغ جماعت والوں کی فضائل اعمال کتاب پڑھنا چاہیے اگر نماز روزہ زکاة حج کے بارے میں تفصیل ہی اگر آپ کو فضائل بہترین کتاب ہے وہ دنیا کے اندر نمبر ون کتاب ہے فضائل اعمال اس کے جیسے کوئی کتاب نہیں ہے کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے میں غیر جانی داری ساتھ بڑھوں کسی طرف داری ساتھ بڑھوں میں تبلیغی آدمی نہیں ہوں اس لیے